افسوس ساتھویں بیٹی نے جنم لیا اللہ پاک نائلہ پر رحم فرمائی یہ آواز سن کر نائلہ کو لگا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے اس کے گھر تو پہلی بیٹی ہوئی ہے اور باہر مباربہ دینے والے مبارک کم افسوس زیادہ کر رہی تھی بس کیا کیا جا سکتا ہے اس نے اپنی ساس کے آواز سنی تھی میرا عادل سب سے چھوٹا پیارا بیٹا ہے مجھے امید تھی کہ اس کے گھر پہلا بیٹا ہی ہوگا نائلہ نے ابھی اپنی ماں کی طرف بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہے میں تو نا امید ہو گئی ہوں کسی نے نہیں سوچا کہ نائلہ یہ سب سن رہی ہوگی اس کے دل پر کیا گزرے گی نائلہ نے جب سنا تو اس نے بچے کو جنم دیتے ہوئے ہونے والے اپنے تمام دکھوں کو فرموش کر دیا تھا اسے عورتوں کی باتیں تکلیف دے رہی تھی اس نے اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس پڑا دیکھا اور دعا کی خدا نہ کرے کہ اس کی قسمت اس کی ماں جیسی ہو نائلہ کی پانچ بہنی تھی اس کے والدین نے بیٹی کی خواہش میں چھ بیٹیاں پیدا کی ان کے حالات اتنے اچھے نہ تھے کہ لڑکیوں کی پرورش اچھی ہو سکے اس کی دادی ہمیشہ اس کی ماں کو کوستی رہتی کہ اس نے ایک بیٹا پیدا نہیں کیا وہ ان کے بیٹے امتیاز کا سہارہ ہوتا اور دونوں والد بیٹے مل کر اپنی بہنوں کی ایک ساتھ شادی کرتے وہ اپنی بیگم زائدہ سے نراز رہتے اس کی جگہ ایک بیٹا ہوتا جو ان کا بوچ کم کرتا ان دنوں کی یہی سوچ تھی جیسے ان کی ماں نے جان بوچ کے بیٹا پیدا نہیں کیا جیسے بیٹا پیدا کرنے اس کی ماں کے ہاتھ میں تھا وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ سب اللہ کے کام ہیں اپنی بہترین کوششوں کے باوجود نائلہ اپنے والدین کا بیٹے نہیں بن سکی تھی جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اس کے والدین اس کے رشتے کے بارے میں فکر کرنے لگے دادی نے اپنے دو بڑے بیٹوں سے بات کی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا بوچ کم کرنے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ لیں لیکن ان کی دونوں تائیوں نے یہ کہتے ہوئے سختی سے انکار کر دیا کہ اگر ان کے بیٹے نے کسی لڑکے سے شادی کر لی تو باقی پانچوں کی ذمہ داری ان کے بیٹے پر آ جائے گی وہ اپنے بیٹے سے نائلہ کی شادی ہرگز نہیں کریں گے وہاں اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے جہاں دو بہنیں ہوں گی یا پھر ہوگی ہی نہیں وچنی سالیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے یہ سب سنکا ان کی والدہ کی دعائیں لمبی ہو گئی یہ غم اس کو اندر سے کھانے لگا تھا باپ پہلے سے زیادہ بڑا نظر آنے لگا دادی نے بھی چک چک کرنا بند کر دیا پھر اس کا احمد سے رشتہ ہو گیا وہ تین بھائی اور دو بہنیں تھی احمد سب سے چھوٹا تھا وہ دلہن بن کر احمد کے گھر آئی تھی شادی کو پانچ سال گدر گئے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اب ساز بھی بات سنانے لگی تھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ اپنے سسرات میں دب کر رہنا پڑ رہا تھا جب اس کی اولاد کی خوش خبری ملی تو وہ بہت خوش ہوئی احمد کو بیٹی کی خواہش تھی اس نے سب کو کہا کہ دعا کریں اس کے گھر بیٹی ہو جس پر زبیدہ بیگم نے اس کو کافی ڈانٹا کے مانگتی ہے تو خدا سے اچھی چیز مانگو پہلی بیٹی بھی کوئی مانگتا ہے نیلہ کو یہ سن کر کافی دھچکہ لگا اس دن کے بعد نیلہ نے اپنے بیٹے کے لئے خدا سے دعا کرنا شروع کر دی احمد کی بھاوی کا کرتی تھی کہ اگر بیٹا ہو تو عورت کے سسرال میں قدم مضبوط ہو جاتی ہے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ اپنے ہی خیالوں میں گمتی سے ڈر تھا جو کچھ اس نے برداشت کیا اس کی بیٹی کو بھی اس سے زیادہ یہ سوچیں انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہیں اس نے خدا سے دعا مانگی کہ کوئی امید دکھائیں کوئی ہو جو اس سوچ کو ختم کر سکے اور باہر بیٹی خواتین کو یاد دلائے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہیں اور ان کے گھر میں بھی بیٹی ہیں خدا نے اس کی دعا سننی تھی اچانکہ اس نے احمد کی آواز سنی جب احمد گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنی ماں اور باہر کے عورتوں کو پات کرتے ہوئے سنا وہ بہت ناراض تھا اس کے خیال تھا کہ اگر آج وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتا تو وہ کبھی جواب نہیں دے پائے گا اس نے اپنی والدہ کو مخاطب کیا کہ آپ شاید یہ بھول گئی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں اور آپ کے گھر والوں میں آپ کی دو بیٹی ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی ایک بیٹی سے ہے اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا آپ اپنی اولاد کی نسل کے لیے بہویں لاتے ہیں اگر آپ بیٹی نہیں چاہتے تو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے کسی کی بیٹیاں نہ لیا کریں اور آپ کی نسل بھی آگے نہیں بڑھے گی نیلہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اسے سوچا کہ اس کی بیٹی قسمت اس سے کہیں بہتر ہوگی کیونکہ اس کے والد ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے گئے بے شک بیٹی تو رحمت ہوتی اور گھر میں رونک بھی ایک بیٹی سے ہی ہوتی ہے انسان کو کبھی بھی بیٹیوں کی پیداش پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ قسمت والے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے گھر میں بیٹی پیدا کی ہے